شدید گرمی میں لمبے لوڈ شیڈنگ کا عذاب لیسکو کا شارٹ فال 950 میگا وارڈ تک جا پہنچا شہر کے مختلف علاقوں میں 10 سے 12 گھنٹے کی غیر علانیاں لوڈ شیڈنگ جاری 5850 میگا وارڈ کی طلب میں 4900 میگا وارڈ بجلی کی فراہمی جبری اور غیر علانیاں لوڈ شیڈنگ نے عوام کی زندگی اجیرن بنا دی کاروباری سرگرمیاں مانت پڑھنے لگی شدید گرمی میں طویل انتظار سنگپورا یوٹیلٹی سٹور کے باہر عوام کا رش سبسیڈائز اشیاء کی خریداری کے لیے شہری پریشان شہری باہر دھوپ میں کھڑے ہونے پر مجبور مہنگائی سے بچنے کے لیے عذیت میں مبتلاہ ہیں شہریوں کی دوہائی مجدی ریالہ پنجاب اور چیف سیکیٹری کا ایکشن کام کر گیا پی ایسی کی ایمرجنسی کے خراب ایسی فائل کر دیئے گئے ایمرجنسی میں داخل مریضہ اور ان کے لواہکین نے سخ کا سانس لیا ایم ایس پی ایسی نے کہا کہ ایمرجنسی میں اب مریضوں کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں پی ایسی کی ایمرجنسی کے ایسی دو روز سے خراب تھی ڈالر کی قدر میں کمی کا رجحان جاری ٹریڈنگ کے دوران ڈالر ایک روپے سات پیسے سستہ انٹر بینک میں ڈالر دو سو چھے روپے چوراسو پیسے کا ہو گیا اوپن مارکیٹ میں ڈالر دو سو آٹھ روپے میں فیرو مجدوروں کے لیے اچھی خبر مجدور کی کم از کم مہانہ اجرت پچیس ہزار روپے کرنے کا نوٹفیکیشن جاری اضافہ کے تلاق رمہ سال یکم جولائی سے ہوگا مجدور کو روزانہ کی بنیاد پر نو سو اکسٹھ روپے اجرت دی جائے گی نوٹفیکیشن جاری پنجاب کا زمنی الیکشن پاکستان کی مستقبل کا فیصلہ کرے گا کوئی شک نہیں ملک مہنگائی میں ہے موجودہ معاشی صورتحال کے ذمہ دار تحریک انصاف ہے پی ٹی آئی کے دھاندلی کے الزمات جھوٹ کا پلندہ ہیں یقین دلاتے ہیں کہ دس کے الیکشن کی طرح انتظامی استعمال ہوگی اور نہ ہی دھوند چھائے گی ایک شخص نے پورا سیاسی نظام کو علودہ کیا وزیر قانون پنجاب ملک احمد خان کی پریس کانفرنس حمدہ شہباس کی الیکشن اور حلف کے خلاف اپیلوں پر سمات ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کی ایک دن کے محلت کی استعداہ منظور بیریسٹر علی زفر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں جس اس صداقت علی خان کے استفسار مزدریانہ پنجاب کے انتخاب قانون کے مطابق نہیں ہوا آپ سپریم کورڈ کے فیصلے کی روشنی میں دوبارہ الیکشن کے لیے حکم دیں بیریسٹر علی زفر کی استعداہ ہم دوبارہ کے بغیر فیصلہ کریں گے جیسے اس صداقت علی خان کے ریمارکس عدالت نے کل صبح دس بجے تک سمات ملتبی کر دی لاہور میں نون لیگ کے سپورٹرز بدل چکے ہیں شیخ رشید کا دعویٰ کہتے ہیں نون لیگ نے مخلص کارکنان کو چھوڑ کر لوٹو کو ٹکٹ دیا حکومت ناکام ہو چکے اتحادی کہیں نظر نہیں آ رہے آسی والی زرداری نے نون لے کر سیاسی جنازہ لکشمی چوک میں نکال دیا اکتوبر میں عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں لانگ مارچ کے دوران توڑ پورٹ پولیس پر تشدد کرنے کا معاملہ پی ٹی آئی راہنموں کے بری زمانتوں میں انیس جولائی تک توسیر جمشید اقبال سیما حماد حضر ڈاکٹر یاسمی راشید اور شفقت محمود و دیگر عدالت پیش حکومت پی ٹی آئی راہنموں کے خلاف اوچھے ہتھکنڈے اپنا رہی ہے پی ٹی آئی راہنموں پر چودہ چودہ مقدمات درش کرائے گئے ڈاکٹر یاسمی راشید تھی گفتگو میاں محمود و رشید نے کہا کہ پاکسن تحریکن صاف کی مقبولیہ سے حکمرانوں کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں حماد ازر بولے اقلیتی وزیرالہ کے پاس اب اکثریت نہیں رہی مصرر جمشید شیما نے کہا کہ امپورٹیڈ حکومت اپوڈیشن کے خلاف انتقامی کاروائیاں کر رہی ہے مجدی ریالہ کے الیکشن سے مطالق عدالت سے انصاف کی امید ہے امید ہے کل ہائی کورٹ دوبارہ الیکشن کا حکم دے گی تحریکن صاف بیس سیٹوں پر الیکشن واضح اکثریت سے جیت رہی ہے فیاد الحسن چوہان زمنی اندہبات میں پی ٹی آئی کی کامیابی یقینی ہے عوام عمران خان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں کارکنان پی ٹی آئی چیرمن عمران خان کا پیغام گھر گھر پہنچائیں ڈاکٹر یاسمین راشد کی گفتگو چہدری شدات حسین نے حمدہ شیباز کی حمایت کرنے کے نون لیک کے دعوے کی تردید کر دی بہا چہدری پروید اللہی ہی ہمارے امیدوار ہیں ہمارے عرقین چہدری پروید اللہی کو ہی ووٹ دیں گے غلط افواہیں پھیلا کر ہمارے کسی رکنے اسیملی کو غلط فہمی میں ڈالنے کی کوشش نہ کی جائے مقامی حکومتوں میں پینشن اور تنخواہوں کی عدم ادائیگی کا معاملہ لاہور نیوز کی نشاندہی پر انتظامیاں جاگ گئی بیس اضلاع کے فینینس آفیسرز کے تقرروں تبادلوں کے حکمات جاری زمنی الیکشن والے چودہ اضلاع کے لیے سمری الیکشن کمیشن کا ارسال زمنی الیکشن کی وجہ سے لاہور سہولت سے محروم پنجاب ایڈوکیشن فاؤنڈیشن کے چیئرمن کی تائیناتی کا معاملہ انجینئر کمرل اسلام راجہ کو پیف کا بورڈ میمبر بنا دیا گیا بورڈ میمبران کمرل اسلام راجہ کو چیئرمنٹ پیف منتخب کریں گے پیٹی آئی کے سردار آفتاب نے اہدے سے استیفہ دیا تھا مجھے جان کا خطرہ ہے پہلے بھی حملے ہوتے رہے اگر مجھے کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار میرا سابق شہر ہوگا نہیں شاہتی میری بچیاں ایک کریمنل کے ساتھ رہیں عالی حکام سے مطالبہ ہے میری بچیوں کو پاکستان دایا جائے دس سال میں اپنی بچیوں سے نہیں ملی اداکارہ و موڈل سوفیا مرزا کی پریس کانفرنس مانگا منڈی میں سیوریس سسٹم کا برا حال گٹروں سے پانی گھروں میں داخل ہونے لگا مکین مختلف بیماریوں کا شیکار انتظامیہ کے خلاف احتجاج بچوں کو عمر بھر کی معذوری سے بچانے کمیشن لاہور میں انصدادے پولیو مہم کا دوسرا دین لاہور میں تین لاکھ چونسٹھ ہزار سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گئے بیس لاکھ بچوں کو قطرے پلانے کا ٹارگٹ تھے ایدے قربان سے قبل شہر کو لشپش بنانے کمیشن الڈیو ایم سی کا پندرہ روزہ زیرو ویسٹ آپریشن جاری چوبیس گھنٹوں میں تریسٹ سو ٹرن سے زائد ویسٹ اٹھایا گیا سی ایو ایو ایل ڈیو ایم سی رافیہ حیدر کہتی ہیں اہم شہراؤں اور سویپر سویپنگ اور واشنگ جاری ہے چھے ٹاؤنس میں زیرو ویسٹ آپریشن مکمل کر لیا گیا ترقی کے منتظیر کانٹسٹیبلز کے لیے اچھی خبر کانٹسٹیبلز کی ترقیوں کا اجلاس کل سینٹرل پولیس آفیس میں ہوگا چھے سو کے قریب کانٹسٹیبلز کا ریکارڈ چیک کیا جائے گا ایک سو پینتیس کے قریب کانٹسٹیبلز کو ترقی دیا جانے کا امکار اور شہر لاہور کی سہر کے شوکین افراد کے لیے اچھی خبر ڈبل ڈیکر بس کی آن لائن بکنگ متعارف کروانے کا فیصلہ ٹکٹ کی بکنگ کے لیے بس انتظامیاں پرائیوٹ کمپنی سے معاہدہ کرے گی موسیقی